جو ہم نے مہتے ملائے وصفاتا انکار کیا تو اس کی سرپرستی بہتروں میں اکام جناب ماجی اور دو مشید صاحب سے بھائے لئے تھے لیکن اس رب کی طرح کیونکہ کنی کیونکہ سنزائے کا پر قوم بھرد زیروں میں موقع رہتا چکتا ہے جو ہمیں سرپرستی بہتر ہیں وہ اپنے خود سے چند دن پر ملی اپنے خرق کیونکہ کنی کیونکہ دنے اور اس کے ساتھ مہترم حافظ سعید صاحب وہی اس مہمی زندگی میں ہم سے جگہ ہوئے اور سب سے پیارے شخصی ہیں ایک ایسی شخصی ہے جس کی آز ہمارے دیوے پہل کرتی ہے جس کے اطلاع جس کی زبان سے جب وہ بہتے ہوئے تو ایسے ایسے دوکھوں کی جلی میں دہی ہو جب وہ بہتے ہوئے ان کے چسرے پر میں مہمیت کی وہ یارہ سان کے لائے کب یہاں پر آئے تو یہاں پر آئے اپنے زمان کا کہاں بس رونے بھی رونے سی دونوں دعاوں سے باصل از دانکر محمد بچہ سلیلی صاحب پر ملنے کے لئے بہی بہت آج میں دونوں دعاوں سے آہے تھے اور اسی دسمبر میں ہم سے ان کو بھی چھوڑیا آج ہم ان کی صداوہ درسی کے سنسلے میں میں نے بڑھا دے مستخفہ بہت آتا ہے بہت آج میں دوہر کانسنس منتق ہے جس کے لئے وہ بہت خود مشکور ہوں جبا تحنی کے محمد بکران کے لائے سے پر سیارا شیدن اسلام باہتا محبت آمان کا دی مشمیر رشید جمعہ بہت آمان حمد حکیف مدرسات جن کے پورے بکر پاکستان کے دورہ زارے ہیں انہوں نے اپنے اکیتی پھن دیا اور دوہ دل سے شکر بڑھا ہوں کیونکہ اقیدہ ان پر دھوئے وہ چیز ہوئے کہ یہ ہماری لوگ کی اثر ہے اور احساس بھی ہے اقیدہ ان پر دھوئے جس کی وجہ سے یہ آج ہوئی کہ اقیدہ ان پر دھوئے کی وجہ سے ہماری مساجد کے بیٹروں میں دھوئے ہیں ہماری روزی دھوئے کی وجہ سے ہماری روزی دھوئی جانی ہے تو دیدہ ان پر دھوئے کی وجہ سے ہماری اقیدہ جانی ہے تو دیدہ ان پر دھوئے کی وجہ سے آہ یہ آج سانے آج ہے تو دیدہ ان پر دھوئے کی وجہ سے آہ دیو خانے جانے ہیے تو دیدہ ان پر دھوئے کی وجہ سے ڈشانے کا قلب ہے یعنی امت ایسی ست آمدے پاہی کے بس کی شمعہ سے خودانے میں تطریق ہائی کے بس گل کے گل کے پر قریب تاروں کی ناظروں دنیاں گل کے گل کے پر قریب تاروں کی ناظر کو دلیا زمین میں دو مصطفیٰ کے اتنے شلائی کے باس زمین میں دو مصطفیٰ کے اتنے شلائی کے باس بے اکرالہ دلوق이드 ڈایم termira بے اکرالہ دلوقacion مصطفیٰ کے بعد قریبتر کے باس وارلوقان کی ناظروں کے بتاروں کی ناظروں کے باس محوة سوائی کے باس یا مهم در زمین میں دربان کی روانگ والسروں کی بے اگر اس کے بعد میں firےery کے باس که في شمع الصحر بن جل دلگی اور وہ بیئر deployed یعنی Therefore توضع لیا جلر مسئول کرنا جلر کے لپیnovے موسیقی موسیقی محمد کون ونسلی ونسلی معداد خب بداعا ومولانا محمد موسیقی رسول نبی جل امین مقین حنین کریم روف الرحیم اما بعد فعظم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول بفضل اللہ موسیقی وبرحمت فبذالک موسیقی 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 حضرت علامہ محمد رمضان لفشمندی زیدہ مجدہ حاضرین زیوہ کار اللہ رب العزت کا بیپائے انعام شکر اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق سے ہم آج حافظ محمد منشہ سلیمی رحمت اللہ تعالی محترم رشید احمد مرہوم محترم حافظ محمد سید مرہوم ان کے احسان سواب کے لیے منطفت ہونے والی محفل مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محترم محمد وحید صاحب ہے حاضرین زیوہ کار سہزادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وظم محفل اور فرام اور باربار رابطے میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں اور میں انکہ شکریہ�� دادا کہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے اتنی خوبصورت پیاری روحانی نحفلی ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں محترم بھائی شیخ نوازشکو صاحب کا بشکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے تحریک محلوکران کے جہاں کے قائدین میں شامل ہیں اور تحریک محلوکران کے عظیم یونیورسٹی محلوکران یونیورسٹی جہاں سے میں اور صاحب دادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بھی فاضل ہیں وہ بھی فاضل ہیں آپ ہر جمعہ تو جہاں آتے ہیں اور جہاں آ کر صاحب دادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی بھی گفتگو سلطے ہوں گے یقیناً وہ سپیشل لاہور سے یہاں جمعہ کے لیے آتے ہیں سپیشل سلطی کرتے ہیں اور اس محفل ایک خاص بات جو ابھی علامہ محمد رمضان رقشوردی صاحب میں بتائی وہ محمد حافظ محمد منشاہ سلیمی رحمت اللہ تعالیٰ کے پرانے ساتھیوں میں سے وہ جانتے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ وہ آج میں باعمل تھے یہ گواہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے سہزادہ محمد سلیم صاحب کے والدے جرامی قدر نے یہ مسجد کی خدمت کی پھر وہ باہد چلے گئے وہاں بھی انہوں نے مسجد کی خدمت کی بچوں کو پڑھایا ان کا تعلق محبتِ الٰہی اور محبتِ مصطفیٰ کے ساتھ تھا ان کا تعلق قرآن پڑھنے اور قرآنے کے ساتھ تھا جن کے تعلق سے اور ان کے بھائی رشید آمد اور ان کے بھائی جے حافظ محمد صحیح جن کا مشترکہ ایک ختم ہو رہا ہے حسانِ سواب کی محفظ ہے انہوں نے ایک چراغ چلایا یہاں اور وہاں بھی جا کے وہ چراغ تھا محبتِ الٰہی کا اور محبتِ مصطفیٰ تھا خالقِ قائنات کے حضور دھوار ہے اے رب کے قائنات ہماری اس محفل کو ان کے لیے ذریعہ دی جاتا آمین پس مندگان کو سبھے جمیر عطا فرما دیکھیں انہوں نے یہ چراغ جلایا آگے بھی جر کہا ہے آگے بھی سلسلہ جاری اور ساری ہے اگر انہوں نے یہ محور نہ بنایا ہوتا یہ بھی محور نہ بنتا تو آگے ان کے ساتھ زیادہ ساتھ اس مشل کو اس چراغ کو اس رنگ کو اس لے کو اس نغمہ کو اس گیت کو آگے بڑھ رہے ہیں تربے قائنات ان کے علمی میں عرفام زندگی میں بڑھ دے رہے ہیں آج کی تقریب کا عنوان ہے تاجدار خطب نبوت مگر بیسے میراد جس طرح علامہ صاحب بہت سی باتیں بیان کر رہے تھے میں بھی چند باتیں ارز کروں گا آسانی کے ساتھ اور پھر آخر پہ خطب نبوت پہ رہا ہوئے ہیں حاضر نزی وقال مبارک ہے جو چلے گئے جن کو ہم یاد کر رہے ہیں اور مبارک ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم انہیں یاد کر رہے ہیں ان کو بھی عجت مل رہا ہے ہمیں بھی عجر میں رہا ہے قرآن مجید سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھاون میں نے دیرافت کی ہے جس میں خالقی قائنات میں ہیں فرمایا قُل بفضل اللہ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَقُونَ وَبِرَحْمَتِهِ 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 اے محروب صلی اللہ علیہ وسلم آر فرما دیئے اگر اللہ تم پر فضل کرے اللہ تم پر رحمت کرے تو خوش ہو جائے گا اور یہ خوش ہونا وہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے جو تم جمع کرتے ہیں اس آیت کا آراز قل سے ہوا ہے صرف تیر باتیں ارز کروں گا قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ حب کی حزت نے کسی آیت کا قل سے آراز کیا ہے اس میں بڑا اہم اسلام کا بریادی ہے کوئی نہ کوئی رکر بتایا بنیادی بار بتائی جو دین کی بنیاد ہے فرمایا اے محوام کے عدید یہ اللہ ایک ہے سارے عدیدوں کی جل اللہ ایک ہے توحیل کا اعلان بھی کل سے کیا اللہ پر امت پر اللہ اپنی عزت نے بنیادی بات کوئی بھی بتائی کل سے آراز کیا فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے حدید یہ قُلْ اِنَّ سَلَاتِينَ وَنُسُقِينَ وَمَخْيَاعَ وَمَمَعَدِي لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے محبوب آپ کے اہلے دیئے میری نماز میری قربانی میرا جیدہ میرا مرنہ فقط اللہ اور عزت کے لئے اس میں اخناس بتا رہا تھا وہ جید بتا نہیں تھی جس سے عبادت قبول ہوگی وہ جید بتا نہیں تھی جس کے بغیر عبادات اللہ کی حضور نہیں پہنچتی وہ ہے بلنے کے اخناس اللہ کو بھیر پسند نہیں ہے اللہ کو اخلاص پسند ہے تھوڑی عبادت میں اخلاص آ جائے تو آپ پہ کائنات کی حضور گمور لی جاتے ہیں دیکھیں میں وقت تھوڑا ہے ایک مثال آؤ کے سامنے رکھی ہے دوسری بات یہ اللہ حضوری صاحب نے محبوب کو بیچ میں کیوں نہ آئے کل اے محبوب کو تُو کہہ دے محبوب کو آپ کہہ دے آپ کہہ دے کہ تم پر حضر ہو رحمت ہو تو خوشیہ مرایا کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حضوری صاحب نے اپنے محبوب کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ ہر معاملہ میں اپنے محبوب کو مرکتی حضرت عطا فرمائی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری دوہیت کا پری اعلان کرے میری مہدانیت کا پری اعلان کرے مجھے ایک باننے کی کوئی بات کرے میری اطلاع ہوئی کی کوئی بات کرے لیکن محبوب تمہیں چھوڑ دے تیرے سے موڑ دے تجھے پُشت کرے فرمائے اس دوہیت کو میں قبول نہیں کروں گا جو دوہیت ہے میری محبوب تجھے چھوڑ جا ماری نہ آئے اسے میں قبول نہیں کروں گا اس لیے خدا کون کہاں گے میری محبوب ہے جس میں رامہ صاحب فرما رہے کہ اولیت میری محبوب کو دو اول میری محبوب کو مانو اول میری محبوب کی شان ہے آلہ میری محبوب کی شان ہے شن سے دیکھے میری محبوب کی شان ہے جو نے اولا حق کے لئے سے محبوب ہے اسی کی توقید کو میں قبول کرتا آلہ میری محبوب محبوب کی شان ہے آلہ میری محبوب آلہ میری محبوب سکر مصطفی محبوب کی شان ہے محبوب کی شان ہے محبوب کی شان ہے محمد کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر کھا ہوئی تو سب کچھ نہ بکر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تم توحید کی بات کرو میرے مصطفیٰ کے در کو چھوڑ کر تم میرے ہونے کا اعلان کرو فرما ہے ناہ جو میرے مصطفیٰ نے کہا پیسے اسے مالے شانی مصطفیٰ کے رجوع میرے مصطفیٰ کی ذات کو مالو میرے مصطفیٰ کے لبوں سے نکلنے والے انفاق کو مالو ہاں ہاں فرطو کے مصطفیٰ کو مالو میں پاک ہوا کر تمہارے ایمان کی دھوار ہوئی تیسری بات اللہ مالک ہے خالق ہے رازق ہے وہ اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے مگر وہ حضور کے ذریعے سے ہمیں پھوکالا ہم سے بات کرنا فرما ہے یہاں یہ بات اللہ رب العزت سمجھانا چاہتے ہیں میرے بندے میں راب ہو کر اپنے محبوب کے ذریعے سے تم سے بات کرنا میں راب ہو کر اپنے محبوب کے ذریعے سے بات کروں تو بندہ ہو کر لیں محبوب کے ذریعے سے بات نہ کریں تو بندہ ہو کر نہ کریں میں راب ہو کر بات کروں تو بندہ ہو کر نہ کریں یہ وسیلہ سمجھانا ہے ایک طریقہ بتا دیا کہ لوگوں مجھ سے میرا ہے تو میرے محبوب کے پاس آگا یہ طرف میں کھول محبوب کے لئے محبوب کا نامہ کرتے ہیں کس حق تک ان کی محبوب کو میں قبول نہیں کروں گا جب تک آگ کا اعتبار نہ کریں اور جب آگ کا اعتبار کریں گے یو حبوب کر اللہ اعتبار بھی ان سے محبوب کرتے ہیں خالق کے کائنات نے فرمایا فرمایا کہتے ہیں میرے محبوب کے پاس آجاتے اگر ان سے نقصش ہو گئی وہ پھٹک جائے تھے پھچھل جائے تھے انہیں مصطفیٰ کے پاس آجاتے فرمایا کہ وہ آجاتے تو میں ان کے لئے رحمت کے دوازہ بھی کھول دے میں دوازہ ہوں حاضر نے دی وقال یہ فرصفہ ہے مختصر میں نے عرض کیا ہے آگے فرمایا فضل اور رحمت فرمایا کہ تم پر فضل ہو رحمت ہو تو خوشی امانا ہے فن یفعقو فضل بری اللہ بنی ذردے کے لئے مگر سب سے بلا فضل اس کا امام ہے فضل کبیرہ وہ ذاتِ مصطفان اور رحمت بریتہ ہے بریتہ بریتہ مگر بریتہ سلام اللہ حمد اللہ حمد سالے جہانوں کے لئے میں نے مصطفیٰ کو بنایا ان کے وجود کو بنایا وہ سب سے بری رحمت ہے فضل بھی سب سے بنا رحمت بھی سب سے بری ساتھ مصطفیٰ سے برافم اللہ الہم آلہ قصصم فضل یفرحو فدائم خوشی مناو اور جو تم خوشی ہیں یہ مناوگے یہ ان ساری چیزوں سے برکے ہیں جو تم جمع کرتے ہیں قُلْ بِفَضْمِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْجَفْرَحُوَ وَخَرُمْ مِنْ مَاعَا يَبْرَحُوَ یہ تو مَاعَا ہے قَرِمَا يَعَام اس کا معنی یہ ہے عام مطلق دنیا میں نے جمع کرتے ہو آخرت میں نے جوا کرتے ہو یا آخرت کیل کے جمع کرتے ہو دنیا میں ہم مال جمع کرتے ہیں پیسہ مال جمع کرتے ہیں آخرت کے لئے آمال جمع کرتے ہیں فرمایا جتنا مردی مال جمع کرتے ہیں اور جتنے مردی آمال جمع کرتے ہیں اور ایک گھٹی میں باندھو ترانوک ایک پلنے میں کھو اور ایک پلنے میں میرے مصطفیٰ کی ذات و محبت کو لکھو فرمایا یاد رکھنا ہر چیز اوپر چلی جائے گی میرے مصطفیٰ کی ذات و محبت کا حضر ریچے رہے گی مال مال حضور کے قدبوں کی دھول ہے اور اول کی مصطفیٰ کی دھول ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہے غحمت ملتی ہے فضل ملتا ہے چار طریقے پہلا طریقہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں نعمت دی ہے اسے یاد کریں اس نعمت کو یاد تو کہا لیا کرو کہ میں نے تمہیں دی ہے یا بنی اسرائیل رستو نعماتی جلدی انہم تو علیہ کرو میں نے تمہیں نعمت دی ملی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے ہمیں بھی کہا جا رہا ہے تو میں نے تمہیں نعمت دی ہے دیا ان کو یاد بھی کر لیا کروں گا کیونکہ نعمتوں کی طرح نگاہ کرنے سے نعمت دینے والے بھی کر نگاہ کرنے جائے گی نعمت کی یاد سے اس کی یاد میں دن جائے گی پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنی نعمت یہ عطا کی ہے فضل اور رحمت کیے ہیں ان کو یاد تو کر لیا گیا اور جب تم یاد کرتے ہو اللہ حبیلزت کا وعدہ ہے فشکرونی از کرتے ہو فشکرونی والا بچھروں فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا میری ناشکری نا کیا کرو میرا شکر بھی عطا کروں ناشکری نا کیا کرو یعنیٰ اپنی عزت کا وعدہ ہو اور یاد میں یہ ہے اے بندے جب تک دیل دن تکی ہے تو یاد کرتا ہے اور جب تک میں ہوں تمہیں یاد کرتا عزت کا اور دوسری بات ہے عبادت فرمایا میں نے تمہیں اتنی نیبردی اعطا کی ہیں اتنے کرم تم پر کیے ہیں مہترم مہترم بابا زفر اقبال نرشبندی صاحب زفر اقبال قادری نشاہی صاحب آستان آلیہ بابا جیو ونیسر کا رحمت اللہ خوش آمدی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پریسط نے نعمتی عطا پر آئے کہ اللہ ہے سیکھر اور دوسرا ہے نعمت اور عبادت کرنا ایک فرائز ہے نواز کرنا حج کرنا زکار دینا والدین کی حضورت کرنا خریبوں کی حضورت کرنا بدنگوں کا اعتران کرنا یہ فرائز کے سامل ہے اور اس کے بعد بھی نفر پرنا اللہ کی حضورت دونا گر کرانا ماں کی ماننا تو یہ عبادت یہ بدنگی جس کے لئے تُنہے دینا کیا دیا تُنہے بیدہ کیا دیا ہے بندے کتان کتان دیا ایک دان پر لگی کتان تیری چپی جائے اور لوگ کی آگے تُجھے آسان شباب آئے تُو بے کیعر ہو آئے کیونکہ تیرے بانا نے تیرے بانا آئے یہ شکر آدھ کرنا ہے اللہ نے پولیس کا اللہ نے تُجھے جس پھر آکھ آتا کی تُجھے پولیس اپنے سیمت آتا کی دیگار آتا کی مال آتا کی شہر آتا کی انبی آتا کی آتا کی آتا کی تُجھے تحر نہیں سکتے تو وہ پھر دیگے کہ تُو قابل مال آتا کی آتا 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 بندے تُو پر ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ تُو قابل ذکر آتا اللہ نے تُجھے قابل ذکر دیگر اور جب قابل ذکر دیگر تو اسے دیگر دیا اسے چھوڑ دیا اس کے دار کو چھوڑ دیا کہ تیسری بات اللہ حضرت کا شکر عدا کرنے کے لیے ایک اور طریقہ ہے قرآن مجید وہ یہ ہے اسے کہتے ہیں تحدیس نعمت نعمت کا چرچہ کرنا اللہ نے اگر فضل کیا ہے دحمت کی ہے تو اس کا چرچہ کر کچھ نعمتی ہوتی ہے ان کا چرچہ نہیں ہوتا اور کچھ نعمتی آسی ہے ان کا چرچہ دی ہوتا چرچہ ہوتا چرچہ چرچہ مناتی 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 ہے اسے عید کہتے پوچھنا نہیں پڑتا آج اچھے اپنے کیوں کہتے ہیں پتا ہے عید ہے آج خوش کیوں ہو پتا ہے آج عید ہے تو یہ جسن بن جاتا ہے سارے دل کا جب خوشی کا اظہار کرتے ہیں اسے عید اور جسن کہتے ہیں تو اللہ حرم عزت نے قرآن مجید میں فرمایا حضرت عیسیل علیہ السلام کی دعا اللہ انزل علی مالتا میرا سرائی تکون لئید لئی افلی و آخی سرائی مائدہ اللہ حضرت نے فرمایا فرما محبوب بندے نے دعا دی وہ یہ اللہ ہم پر نازل فرما آسمان سے کھانا تاکہ کھانے کے اترنے کا دن ہمارے یعین کا دن بن جا ہمارے اول کے لئے بھی ہمارے آخر کے لئے بھی یہ عیسی السلام کی دعا سرائی مائدہ ہے ایک کھانا دن تو دن ہی نہ کرے تو سائی کھانا 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 آنے والا آنے سائی کھانا دن کھانا محبوب صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو پھر وہ ایک دن کیسے نہ بڑے حضرت کی مقار آخر دن عیسائی بناتے رہے کیوں بناتے رہے اس لئے کہ اس دن عیسائی صلی اللہ کی دوار سے آسمان سے کھانا اترا تھا اس لئے اتوار کے روز عبادت کرتے کھانا اترا تھا ان کے اوپر کریئے ان کے آخر کریئے کھانا اتر ایک دن تو وہ عید کا جن بن جائے میرے مصطفا تک کائنات کا دست خان بچھانے کے لئے تو اس لئے ہم نیوک پر ذکر ہو سکتا ہے کسی نیوک پر عبارت ہو سکتی ہے کسی فضل پر چلزہ ہو سکتا ہے اور کسی نیوک اور فضل اور رحمت پر جسی ہو سکتا ہے تو میرے مصطفا ملی جس کو ملی مصطفا ملی مصطفا ملی مصطفا ملی مصطفا ملی مصطفا کا صدقہ ملائے تو جن سے صدقہ ملائے ان کے آنی کی خوشی کا ادھار کیا ہو رہا ہے ذکر بھی ہو نا چاہیے عبابت بھی ہو نا چاہیے چر جا چاہیے چشن پی ہو چاہیے اور عید ملائے بھی پی ہو سل اللہ رحی وآلہ 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 سل 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 اور محمد رسول اللہ کا توحیرات کوئی کائنا اللہ حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صلی اللہ حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضور صلی 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 اللہ حضور صل ہے عبر جوزی رحمت اللہ تعالیٰ بدر گزرے ان کو کہتے ہیں محدث عبر جوزی حضور غوصر آزم رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور غوصر آزم کو بھی نہیں مانتے تھی مگر جب روحانیت کی آگر خود پر پڑی تو وہ مانی ہے تو لمبی ایک بات ہے میں تفصیل میں نہیں جایا جاتا میں ملاب کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ان کا زمانہوں نے ایک کتاب لکھی کتاب کا نام ہے کتاب میلات انہوں نے ابن جوگی احمد اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے کتاب میلات انہوں نے کچھ باتیں لکھی کہ مراز سے کیا کیا برکتیں بھی دیا گھر میں خوشیہ لیتی ہے ریس کمرے برکت آتی ہے اللہ کی حضور اظہار تشکر ہوتا ہے اللہ کے شکریہ آ رہا ہوتا ہے اس طرح کی بہت سی چیزیں انہوں نے کھا کی آخر پر جا کے انہوں نے ایک باتیاں کی ابن جونسی بہت بڑا نام ہے عرب انہوں نے انہوں نے کیوں احجم تھی دو سو سے زائد انہوں نے کتابیں لکھی اور انہوں نے کہا تھا میں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں جب میں مر جاؤں فور پر جاؤں تو جو میرے قرم تراشے ہیں گھرے کے قرمے ان کے چھوٹے چھوٹے تراشے بنے ہیں وہ میرے ہجرے میں ہیں ان کو کٹھا کر لینا اور مجھے جس پانی سے نہلانا ہے اس تراشوں کے ساتھ اس پانی کو بھی رنگ جاؤں اتنی دین کی نوکری کی تو جب وہ فور پر ایک تراشے پٹھے کیے گئے پانی کو گرم کیا گیا تو تراشے پھر بھی بات چک گیا تھے یہ بڑی اہم بات ایرلیم نے لکھی ہے تراشے بچے کیوں یہ بڑی اہم بات ایرلیم تھا کہ انہوں نے ایک طریقہ خیدہ کی نوکری کی آقا ہے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر میلاد دیکھیں وہ کہتے ہیں بردار کی سردلی مقلب ایک مسلمان آقا ہے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بناتا ہے اس کے گھر کے ساتھ یہودیوں کا گھر ہے اور یہودیوں کے گھر میں جب وہ ملاد منا رہا ہے یہودی کی بیوی اسے پوچھتی ہے یہ جو مندہ ملاد منا رہا ہے یہ کہتا ہے میں ملاد منا تھا کس کا ملاد منا رہا ہے کہ آپ نے نبی کا ملاد منا رہا ہے کیوں ملا رہا ہے کہا اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے اس کا گھمان ہے کہ میں اس طریقہ ملاد منا ہوں گا میں برے مصطفیٰ مجھ سے پوچھتا ہے اس کا گھمان ہے کہ حدثہ میں نہیں مانتی یہ یوٹ ہے ویسے منگرد باتیں ہیں تھی یہودی جو کیسے مانے بس رات کو سوئی تھی کشم کشنے تھی باتیں کرتی تھی رات کو سوئی تھی خان میں کیا دیکھتی ہیں کچھ لوگ جا رہے ہیں ان میں ایک بندہ بڑی خوبصورت سکرمالا جا رہا ہے اس نے دور سے آواز بندوں کو آواز دی ضرور رکی گئے یہ کون ہے وہ خوبصورت سکرمالا جا رہا ہے تو ان بندوں میں سے کسی نے کہا یہ مسلمانوں کے ربی محمد رسول اللہ جا رہا ہے کہا میں ان سے بات کر سکتی ہوں کہا کیوں نہیں کر سکتی ہے اس سے آواز بھی میرا مصطفیٰ کریم گھرے ہو گئے یہ خواب کی بات ہے کہ میں جو نہیں فرماتے اس سے آواز بھی عرض کرنے لگی اے مسلمانوں کے نبی میں تو بات آپ سے کرنا چاہی ہوں میرے مصطفیٰ کہیں تھوڑا آگے بڑے اور کہاں بات کر لو کہا آپ نے یہ پوچھا ہی مجھ سے کہ میں یہودیوں کے گھر سے آئی ہوں یہودیوں آپ نے پھر بھی میری بات پر لبن کہہ دیا میری بات سننے کے لیے کیا ہوگے آپ کا افراد اتنا اچھا ہے میری بات آپ سن رہے ہیں آپ کہتے جہان صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں تم بات کرتی جاؤ وہ باتیں کرتی نہیں میرے مصطفیٰ سن پھر ہے پھر اس نے رضی کیا یا صلی اللہ میری بات آپ کو سن رہے ہیں کہاں تجھے نہیں پتا مجھے اللہ نے بدا کیا ہے کیوں سن رہاں یہ خواب میں ساری باتیں ہو رہے ہیں اسلام قبول کر لیا تو خواب انہیں کہتی ہے کہتی سکوہ بھولی تو میں اپنا سارا قیمتی سامان جمع کر کے بدل کر مراد بھی کرماؤں تھی اور سارا صدقہ بھی جانتا ہے اللہ 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 ہاں دن موترم محبتی سکوہ بھی کرنا ہے محبتی سکوہ بھولی سکوہ بھولی میں اٹھ کے یہ کام کر چکا ہوں میں اٹھ کے یہ کام کر چکا ہوں میں نے سارا خامان بات دیا ہے کہاں کس لیے بان رہا ہے کہاں میں بھی چاہتا ہوں اللہ کی حضور صدقہ کیا جائے کہاں تُو بھی ایسے کا کہاں ہے کہاں جب تُو نے اصلاح کبور کیا میں بھی پہلے پچھے تھا تُو نے آگئے پہاں سامانہ سلوک کا گلیہ بڑا تو تیرو چاہے کے بعد میں بھی محمد محمد اللہ کا قلیہ کر دیا نارا اتنکبیر نارا اے رسالہ محبتی مصطفی سکری مصطفی حاضر محمد 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 شنیناد مصطفی 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 اکید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حضرت عبدالحق محدث دیل وی رحمت اللہ تعالی اکید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پر سامنے دیکھا کچھی قبر ہے برانی بات ہے جھاڑی لیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درے عبدت کو صاف کرنے لگے تو جھاڑی کو صاحب کرنے لگے اپنے دن اپنے مقام کے لحاظ سے کہا کہیں بیادبی نہ ہوگا جھک گئے ہیں اور جھک گئے اپنے داری مبارک سے جارو دے گئے ہیں داری مبارک سے جارو دے گئے ہیں ایک سال نہیں دو سال نہیں سترہ سال یہ کام کرتے ہیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکہ کیا ہے سترہ سال کے بعد مصطفیٰ نے فرمایا عبدالحق اب تیری ضرورت ہندوستان میں ہے تو جلا جا اور ہندوستان میں جا کے میری حدیث کے علم کو آگے لوگوں تک پہنچا رونے لگے انجھ کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ساراتوں پر مگر یہاں کب آپ کی دور نہیں کرتا ہوا آپ کی دور نہیں تو رات کو مزدوری بھی تو دیکھا ہوں دیدار مصطفیٰ کی آپ کو تک بھی تو دیکھا ہوں یا رسول اللہ وہاں چلا جاؤ گا یہ مزدوری قوم دے گا تیرے مصطفیٰ نے فرمایا عبدالحق تُو برے سغیر پر چلا جا جا کے پیر کے روز ایک محسن کو سجا لینا جب محسن کو تُو سجائے گا میرا ذکر کرے گا مجھے ایگار کرے گا میری باپ پاپ پاپ بھی پانے کرے گا تو جب مزدوری قوم دے گا وہاں آپ کے پاس بیمانہ جب مزدوری قوم دائے گا ہاں آپ کے پاس ہوں وہ پیر کے روز حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی مزدوری لیاں کرتے ہیں ایک بدل قدرے ہیں ان کا نام ابو مسکود براری فحمت اللہ تعالی ان کو اللہ ربا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ دیا انہوں نے کہا چلو کام تو کریں اچھا تو انہیں بے روجگار کچھ لوگوں کو دیکھا ان کو کہا کہ میں تمہیں پیسے دوں گا تمہیں کام کرو کہنے لگے کیا کام کروں کہ تو وضو کرو وضو کروایا ایک خوشبو واری جگہ میں بٹھا دیا کہا سارا دن میرے مصطحہ پر دلوگ پڑھنا سارا دن میرے آقا پر دلوگ پڑھنا ہے اثر کے وقت میں تمہیں مزدوری دوں گا اثر کے وقت میں تمہیں مزدوری دوں گا وہ سارا بھی دن جو خلا کرتے رہے اثر کے بعد اب وہ مشہود میں مزدوری دے رہے جب مزدوری دے رہے جب مزدوری دے رہے پھر مرے مصطحہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مزدوری دے کہ چہرہ مصطحہ شاہ کے آقا ابو مزدور چہرہ مصطحہ کے پتے رہتے اور مصطحہ کے رہتے ایسی مزدوری دے ایسی مزدوری دے رہے حضر ایسی مکار یہ کوئی عام سوڑا نہیں ہے کہ ہر کسی کے نصیب میں آجا ہے یہ خاص سوڑے ہیں جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں آجا ہے میرے مصطحہ کے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کیا